السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور وہ پہنچ جائیں اپنی مدد کو اجل کس کو کہتا ہے مدد اور مراد یہاں کیا ہے کیا مدد ہے تیسرہ حیث تیسرے حیث کے ختم ہونے کو پہنچ جائیں انہی بس اب معاملہ ختم ہونے کے قریب ہی ہے فَأَمْسِكُوْهُنَّ تو روک لو ان کو بِمَعْرُوفِنْ بَلَ طَرِيْكَسِ اَوْسَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِ یا پھر رخصت کر دو ان کو معروف طریقے سے پیچھے کیا کہا تھا احسان کے ساتھ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے معروف طریقے سے اب دیکھیں کہ طلاق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر طہر کی حالت میں طہر کا کیا مطلب ہے پاکیزگی کی حالت میں ونسز وغیرہ نہ ہو اور اس طہر میں جس میں وہ اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم نہیں کیے اس طہر میں ایک مرتبہ بول کر کہے یا لکھ کر کہے کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں اس کے بعد وہ اس سے الگ ہو جائے عورت گھر نہیں چھوڑے گی ابھی عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے گی کہ ہو سکتا ہے شوہر نے غصے میں کہہ دیا ہو یا کسی کے بھڑکانے پر کہہ دیا ہو اور پھر جب اس کا غصہ تھنڈا ہو تو وہ واپس پلٹ آئے لیکن جس تاریخ کو اس نے ایسا کیا اس دن سے اس کی عدد شروع ہو گئی عورت کی عدد کیا ہے تین مرتبہ ہے زانہ پیچھے آپ پڑھ چکے وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثلاثَتَ قُرُوب کہ طلاقی آفتہ عورتیں تین حیث تک انتظار کریں یعنی دوسری شادی نہ کریں عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے گی ان تین حیث کے آنے تک اب یہ جو بلغ نہ آجا لہنہ کیا کہ تیسری مرتبہ حیث آ گیا اور ابھی پاک نہیں ہوئی کیونکہ اس وقت میں نہیں بتایا تھا کہ اس کے دو مانے بھی کیے گئے بعض نے کہا کہ تیسرا حیث شروع ہوتا ہی کام ختم اور بعض نے کہا کہ جس دن وہ ختم ہوگا پاک ہوگی عورت اس دن عدد ختم ہو جائے گی اس وقت پانچے دن کا پرک پڑھ سکتا کوئی پروپوزل نہیں آسکتا یہ تین دن کا ہے جو بھی عورت کی عادت ہو بہرحال اب تیسرا حیث شروع ہو گیا اب کیا ہے جو ہی وہ پاک ہوگی اس کی عدد ختم ہو جائے گی اگر اس دوران شہر نے رجوع نہیں کیا تو یہ عورت اب اس گھر میں نہیں رہے گی کیونکہ طلاق ہو چکی اب وہ وہاں سے نکل کر اپنے والدین کے گھر یا جہاں بھی اس کو جانا ہے وہ جائے گی اسی مرحلے کو کہا گیا او سر ریحو ہن نب معروف کہ جس وقت وہ رخصت ہو رہی ہو جا رہی ہو تو اس کو کچھ دے دلا کے اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے اس کے گھر تک پہنچا دو اس کو معروف طریقے سے چھوڑو اب آپ دیکھئے کہ اب عورت اپنے ماں باپ کے گھر ہے کچھ عرصے کے بعد اس کو پروپوزلز آتے ہیں اب ان پروپوزلز میں پہلے شہر کا بھی پروپوزل دوبارہ آ جاتا ہے اب کیا ہے اس کو بھی حق ہے اور دوسروں کا اب عورت کو چائز دی گئی ہے کہ چاہے تو پہلے شہر سے دوبارہ شادی کر لے چاہے تو کسی اور سے کر لے کوئی اسے مجبور نہیں کرے گا اچھا ایک اور صورت یہ ہے کہ شہر نے طلاق دی اور اس کے ساتھ ابھی شہر کے گھر میں ہی رہ رہی ہے کہ اس نے بیچ میں رجوع کر لیا کہ نیام سوری بس مجھ سے غلطی ہو گئی میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تو ہم دوبارہ پھر شہر بی بی کی طرح رہتے ہیں اب رجوع ہو گیا عورت وہ جتنے بھی دن گزرے بس وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے ختم واپس سب کچھ ٹھیک تھاک ہو گیا لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد کوئی فیر فساد ہوا اب اس کے پھر غصہ آگیا اس نے پھر ایک طلاق دے دی اب یہ کیا ہے مرہ تان دوسرا چانس ہے اس کے بعد بھی پہلی دفعہ کی طرح اگر تین ہے اس کے بعد وہ جاتی ہے تو جا سکتی ہے وہ آزاد ہو جائے گی اگر نہیں جاتی ہے رجوع کر لیتا ہے شہر تو پھر وہ سوری کر کے پھر وہ واپس اکٹھے ہو گئے تو ٹھیک ہے اب اگر تیسری دفعہ اس نے دوبارہ ایسا کیا اب یہ رجوع نہیں کر سکتا اب کیا ہے اب اس کو جانا ہی ہوگا عدت میں دوسرے لوگ پیغام نہیں دے سکتے کوئی پروپوزل نہیں آسکتا لیکن تین ہے اس کے بعد جب وہ آزاد ہوگی عدت ختم ہوگی تو پھر پروپوزل عدت تین ہے اس تک ہوگی کرنا ایک ہی دفعہ چاہیے لیکن اگر کسی نے سو دفعہ بھی کیا تو بات یہ ہے کہ مرہ تن کا مطلب ہوتا ہے وان ٹائم دوبارہ نکاح اگر ہوا تو نیا مہر بھی ہوگا گواب بھی ہوں گے ولی بھی ہوگا it's all together بالکل new fresh عدت کے دوران اسی گھر میں رہے گی لیکن عدت کے بعد پھر چلی جائے گی وَلَا تُمْ سِكُوْ هُنَّ اور نہ تم ان کو روکو درارا نقصان دینے کے لیے لِتَا تَدُو تاکہ تم زیادتی کر سکو جسمانی یا ذہنی عذیت دے سکو کسی بھی طرح عورت کو نقصان دو یہ جائز نہیں وَمَيَّ فَالْزَالِكَ اور جو ایسا کرے گا فَقَدْ ذَلَمَ نَفْسَ اس نے اپنی جان پر خود ظلم کیا وہ دوسرے پر ظلم نہیں کر رہا وہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے حدیث میں آتا ہے مُسْنَدْ احمد کی حدیث ہے مَنْ دَارَّ دَارَّ اللَّهُ بِهِ جو کسی کو تکلیف دے گا جو کسی کو ضرر پہنچائے گا کسی کو نقصان دے گا اللہ اس کو تکلیف دے گا مَنْ دَارَّ دَارَّ اللَّهُ بِهِ اللہ کا قانونِ انصاف حرکت میں آئے گا کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو ورنہ خود تمہارے ساتھ ہو جائے گا وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اور جو مشکل کھڑی کرے گا اللہ اس پر مشکل ڈالے گا ایک اور حدیث میں آتا ہے لَا دَرَرَ وَلَا دِرَار نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان دو اور نہ کوئی تمہیں نقصان دے امن امان سے رہو تو اسی لئے یہاں کیا کہا کہ کوئی مرد بیوی کو نقصان دینے کے لیے تکلیف دینے کے لیے رجوع مت کرے مت روکے صرف اس صورت میں کہ وہ سوچیں کہ ہاں ہم اللہ کی حدود قائم کریں گے تو پھر ٹھیک ہے وَمَيَّ فَالْظَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ اور جو ایسا کرے گا وہ اپنی جان پر خود ظلم کرے گا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ حُزُوَا اور اللہ کی آیات کو مزاق مت بناؤ یہ منافقین کا طریقہ تھا صورت الطوبہ میں منافقین کو اللہ سبحانہ وتعالی خطاب کر کے فرماتے ہیں اَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَحْزِئُونَ کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم مزاق کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کے بارے میں سنا کہ اس نے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقے دے دیئے تو آپ نے کیا فرمایا اَيَلْا أَبُو بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ زَهْرَانِكُمْ کیا وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل رہا ہے اللہ کی کتاب کا مزاق اڑاتا ہے اللہ نے تو کیا حکم دیا کہ ایک مرتبہ میں ایک ہی طلاق دو اور پھر یہ تمہارے پر چانسز دو ہیں بس تیسی دفعہ کیا تو بات ختم ہو جائے گی اور تم تینوں طلاقے ایک ہی موقع پر دینا چاہتے ہو یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنا ہے یہ جرم ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ حُزُوَا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے احکام کی مخالفت دراصل ان کا مزاق اڑانا ہے تو کیا کرو وَسْکِرُوا نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کونسی نعمت وَمَا بِكُم مِن نعمتٍ فَمِنَ اللَّهِ کوئی بھی چیز جو اللہ نے دے رکھی ہے تمہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب کچھ کیا ہے دراصل اللہ کا انام کوئی ہمارا حق نہیں تھا اگر حق ہوتا تو پھر تو ہر ایک کو برابر ہی ملنا چاہیے تھا نا تو بہت سی چیزیں اللہ نے ہم کو دے رکھی ہیں وَإِن تَعُدُوا نعمت اللہِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے اتنا کچھ ہے تمہارے پاس تو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی آیات کا مزاق اڑانے کی بجائے کیا کرو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو علیکم جو تم پر اس نے کی اور خاص طور پر ایک نعمت یاد کرو جو اس نے کتاب میں سے تم پر نازل کیا ہے والحکمہ اور حکمت میں سے قرآن و سنت کی شکل میں تمہارے پاس اللہ کی جو نعمت ہے رہنمائی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ دیکھئے کہ قرآن پاک میں کچھ چیزوں کا اللہ نے خاص طور پر بطور نعمت ذکر کیا ہے جس میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِزْبَعَ سَفِيهِمْ رَسُولَ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان میں رسول انہی کے اندر سے بھیجا اسی طرح دین اسلام کو کیا کہا گیا نعمت اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی اور یہاں قرآن کو نعمت کہا گیا اور حکمت یعنی اس وزڈم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی لیکن ہم اپنی روز مرہ زندگی میں دیکھیں کہ ہم کیا اس کو نعمت سمجھتے قرآن و سنت کے علم کو اس رہنمائی کو کبھی ہم نے نعمت سمجھا کہ یہ فیور ہے یہ رحمت ہے اللہ کی اگر ہم واقعی مسلمان سمجھتے ہوتے تو پھر وہ اس کے علم سے محروم نہ ہوتے ہم اچھی جاب کو تو نعمت سمجھتے ہیں اولاد کو نعمت سمجھتے ہیں اچھے گھر کو نعمت سمجھتے ہیں کھانے پینے کی وافر مقدار کو نعمت سمجھتے ہیں ان سب چیزوں کو کنسیلر کرتے ہیں ہاں یہ نعمتیں ہیں لہٰذا ہمارا زیادہ وقت انہی کی پیچھے بھاگنے دورنے میں گزر جاتا ہے لیکن قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر کوئی اس کو نعمت سمجھے تو کبھی اس سے محروم نہ رہے کبھی اس سے دور نہ جائے ہر قیمت پر اس کو حاصل کرے تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ تم اللہ کی نعمتوں کا یاد رکھو کیوں اس موقع پر ایسے کیوں کہا گیا بات اللہ کے حکامات کی ہو رہی ہے اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم اس نعمت کو یاد رکھو اس کا ذکر کرو اس کا تذکرہ کرو واہ اس موقع پر قرآن و سنت کا تذکرہ کیوں اس نعمت کی یاد دھیانی کیوں کرائی گئی کیونکہ گھروں کا سکون اسی سے ہو سکتا ہے جب انسان کے پاس ہدایت ہوتی رہنمائی ہوتی ہے اس کی صفائی ہوتی رہتی ہے اندر کی تو تعلقات بھی اچھے رہتے ہیں ازواج متحرات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں کیا حکم دیا تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں ان کا ذکر کرتی رہو یعنی ازواج متحرات کے گھر کو اللہ نے خاص نعمت عطا کی تھی اور وہ کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی تو آپ پر جو نازل ہو رہا ہے اس کو تم بھی پڑھو پڑھاؤ ذکر کا پیچھے میں نے آپ کو یاد ہے معنی بتایا تھا بھولیوی بات یاد کرنا اور کسی بات کا دل میں ذکر کرنا بول کر کسی کو بتانا اور آگے سکھانا یہ سب ذکر میں آتا ہے تو جب تمہارا تعلق قرآن اور سنت سے مضبوط ہوگا تو تمہارے گھروں میں بھی سکون ہوگا تمہارے باہمی تعلقات بھی اچھے ہوں گے تم کسی پر ظلم نہیں کروگے تم ایک دوسرے کے حقوق کی ریائت کروگے یعظ کم بھی وہ تمہیں اسی کے سریعہ نصیحت کر رہا ہے کس کے ذریعے جی ہاں اس نعمت کے ذریعے سب کچھ جانتا ہے یہاں چونکہ مزاق اڑانے کی بات ہو رہی تھی تو بعض لوگ مزاق میں بھی طلاق دیتے ہیں تو طلاق ایسی چیزیں جو مزاق میں بھی ہو جاتی گھر کا ٹوٹنا جو ہے صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں اللہ سبحانو تعالی کے لیے بھی انتہائی ناپسندیدہ ہے اور ابلیس کی شیطان کی سب سے بڑی کوشش کیا رہتی ہے کہ شہر اور بیوی کے تعلقات کو خراب کریں اور ایسی کوئی بھی کوشش شیطانی کوشش ہے خواہ وہ انسانی کیوں نہ کریں وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو فَبَلَغْنَا جَلَهُنَّ پھر وہ اپنی مدد کو پہنچ جائیں یعنی عدد پوری ہو گئی اب کیا ہے فَلَا تَعْدُلُوْهُنَّ نَا تُمْ ان کو روکو این کہنا کہ وہ نکاح کر لیں ازواجہنَّ اپنے شوہروں سے یعنی ایک طلاق ہوئی یا دو ہوئی شوہر میں رجوع نہیں کیا عدد گزر گئی لیکن پچھلے شوہر کو ایک حق ہے اور وہ کیا دوبارہ نکاح کرنے کا تو جیسے میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ اگر عورت عدد کے بعد فارغ ہو چکی ہے اب وہ شادی کر سکتی ہے کئی اور تو وہ شوہر پھر آ گیا ہے کہ میں واپس لے کے جانا چاہتا ہوں پھر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ باپ اور بھائی اور رشتدار آڑے آ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا یہ ہمارے لئے غیرت کا مقام ہے اور یہ بہت انہ کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور لٹرلی ایک کیس ایسا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ایک عورت کو ان کے شوہر نے طلاق دی وہ گھر آ گئی جب عدد ختم ہوئی تو انہوں نے پھر پیغام بھیج دیا تو بھائی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا اور خود قرآن میں حکم آ گیا کہ تم روک نہیں سکتے کیونکہ بعض اوقات صرف جذباتی فیصلے ہوتے ہیں اور پھر انسان پشتاتے ہیں اور جب عورت دوبارہ جانا چاہتی ہے تو شوہر اور بیوی کے دل پھر ملے ہوتا ہے مگر دوسرے لوگ رکاوٹ ڈال دیں یا اس سے روکا گیا ہے رکاوٹ مت ڈالو واپس جانے دو اسی لئے وہ ایک مشہور جملہ بھی ہے نا جب میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی تو یہ ازا ترادو کی بات ہے کہ آپس میں راضی ہوں مجبور نہیں کرو بل معروف معروف طریقے سے بھلے طریقے سے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے معاملے میں عورت کو ایک حق دیا گیا ہے کیا کہ وہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کر سکتی ہے کسی کے ساتھ نکاح پر جبراً مجبور نہ کیا جائے زبردستی نہ کی جائے اسے پریشان نہ کیا جائے اگر اس کا دل نہیں مانتا کہ یہ شادی کرنے کو تو اس کے اوپر زور نہ ڈالا جائے صحیح مسلم کی حدیث ہے لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرُ کسی متلکہ یا بیوہ عورت کا نکاح نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ اس سے حکم لے لیا جائے اس سے بول کر اس کی اجازت لی جائے وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ اور کسی دوشیزہ کائنی جس کی پہلے شادی نہیں ہوئی اس کا بھی نکاح نہ کیا جائے حَتَّى تُسْتَأْغَنُ یہاں تک کہ اس کی اجازت لی جائے قَالُوا كَيْفَ اِذْنُحَا يَا رَسُولَ اللَّهُ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت کیا ہوگی قَالَا انْتَسْكُنْ یہ کہ وہ چُپ ہو جائے یعنی اگر وہ نا نہیں کرتی اور چُپ ہے حیاء کے مارے تو بس سمجھے کے پر اجازت اور اگر وہ منع کرے تو پھر تمہیں اختیار نہیں کہ تم زبردستی کرو اور کون اجازت مانگے مسلم کی حدیث میں تھا اس کا باپ اس سے اجازت مانگے یہاں پر باپ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بیٹی سے بقاعدہ پوچھے یہی وجہ ہے کہ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی باپ اور کبھی مامو اور رشتدار آ جاتے ہیں لڑکی سے بقاعدہ پوچھتے ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں اتنا مہر تمہیں دیا جائے گا تم اس پر راضی ہو اگر وہ چُپ ہو جاتی ہے اور سائن کر دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راضی ہے اور اگر وہ نہیں قبول کرتی تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو مجبور نہیں کر سکتی اللہ نے یہ حق عورت کو دیا ہے یہ الگ بات ہے کہ مسلمان نے ان سب چیزوں کو پامال کیے ہوئے باپ کو اگر بیٹی کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر بیچنے کا اختیار نہیں تو خود اس کو کسی کے ساتھ بانگنے کا اختیار کہاں سے آگئے یعنی باپ یا شوہر بیٹی یا بیوی کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر بیچ نہیں سکتے اگر وہ ایسا کریں گے ظلم کریں گے مثلا عورت نے اپنی چوڑیاں اتار کے رکھی ہوئی تھی اب شوہر آئے اور وہ کہے کہ اچھا مجھے ضرورت ہے چلو میں بتا دوں گے کہ میں نے بیچ دی تھی اٹھائے اور لے جائے ایسا نہیں کر سکتے جب تک کہ اجازت نہ ہو خوشی سے زبردستی کرنا تو پھر ظلم ہے نا فرمایا ذالک یعذو بہی اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے من کانا جو کوئی ہو من کم تم میں سے یؤمن ایمان لاتا ایمان رکھتا باللہ اللہ پر والیوم الاخرے اور یوم آخرت پر ہر اس شخص کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو کس بات کی نصیحت کی جاتی بتائیے کہ جب گزشتہ شہر اور بیوی آپس میں دوبارہ نکاح پہ راضی ہو تو تم ان کو مت روکو ذالکم ازکالکم یہ تمہارے لئے زیادہ پاکیزہ ہے وہ اتھر اور زیادہ پاک ہے تم سمجھتے ہو کہ ہماری آر ہے اور ہمارے لئے شرم کا مقام ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو وہیں دوبارہ بھیج دیں فرمایا نہیں وہاں واپس بھیجنا زیادہ پاکیزہ بات ہے اگر وہ خود جانا چاہتی زبردستی نہیں کروگے واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے یعنی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کیا مسئلہ آتا ہے ہمیں تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی انسان کہ کہ میری تو عقل نہیں مانتی یا یہ کہ مجھے تو اس میں کوئی لوجک نظر نہیں آتا تو یہ سب باتیں غلط ہیں اگر لوجک نظر آرہا ہے تب بھی اور اگر نہیں آرہا تب بھی یہ یاد رکھو کہ اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے تو جو نہیں جانتا وہ کس کی بات مان لے اس کی جو جانتا ہے تم جاہل ہو اور اللہ ہی علم رکھتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ جانتا ہے تمہارا علم ناکس ہے تم نہیں جانتے کہ تمہاری مسئلہ اور فائدہ کس میں ہے تو ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہو اس میں کوئی لوجک نہیں وہ عقل کی خلاف ہے اور ہر وہ چیز جو اللہ کا حکم ہے وہ عقل کے مطابق ہے اگر تو طلاق بائن ہو گئی ہے اور وہ عدت ختم ہو گئی ہے تو کوئی بھی پروپوس کر سکتا ہے تیسری طلاق کے بعد پہلی اور دوسری کے بعد پہلا شوہر بھی پیغام دے سکتا ہے مگر تیسری دفعہ اگر اس نے طلاق دی ہوئی ہے یا تین طلاقیں دے چکا ہے تو پھر نہیں دے سکتا چار مہینے دس دن کی عدت بیوہ عورت کے لئے ہے اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کو چار ماہ دس دن کی عدت ہوگی چاہے وہ چھوٹی ہے لڑکی یا وہ جوان ہے یا وہ بوڑی ہے کہ کبھی یہ بھی سنا گیا کہ اچھا بوڑی عورت کی بھی عدت ہوتی ہے عدت تو عدت ہے ہر ایک کے لئے عدت ہے ولوالے دادو اور مائیں طلاقی آفتہ یا بیوہ یا پھر اپنے گھر میں بسنے والی سب ہی کے لئے مائیں یردینہ اولادہنہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں ہولینے کاملینے دو پورے سال ہمارے ہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی کی مدت رضا دو سال ہے اور لڑکوں کو دھائی سال دودھ پلائے جائے تو یہ بالکل ایک منگھرت بات ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں آپ نے قرآن کی آیت پڑھ لی کہ دو سال جو ارادہ کرے اور دو سال بھی ہجری کلینڈر کیوں لیکن یہ لازم نہیں فرض نہیں جو ارادہ کرے رضات کی مدت پوری کرنے کا جیسے طلاق کو دو بار کے لئے کہا گیا کہ دو بار طلاق ہے اور تیسی دفعہ میں پھر بات ختم تو اسی طرح ہر چیز کی ایک لیمٹ ہے حدود اللہ سے یہی مراد ہے لیمٹ سے تو دودھ پلانے کی بھی ایک لیمٹ ہے اور وہ کیا ہے دو سال کون سے ہجری ہجری کلینڈر کے مطابق دو سال یہ میں اس لیے زیادہ کھول کے بتا رہی ہوں کہ دو سالوں میں بیس دن کا فرق پڑ جاتے تو جو شمسی کلینڈر کے مطابق برسڈے ہے اگر کوئی بچہ جیسے بیس دسمبر کو پیدا ہوا ہے تو اس کی مدت رضات تیس نومبر کو ختم ہو جائے گی کیونکہ ہجری کلینڈر کے مطابق اس کے دو سال بیس دن پہلے ہی پورے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہ حکم اس کے لیے جو مدت رضات پوری کرنا چاہے اور اگر کوئی دو مہینے پلا کے ختم کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے دو دن پلانا چاہے تو بھی دو ہفتے تو بھی ایک سال تو بھی اور پورے دو سال تو بھی اب یہاں پر یہ نہیں حکم آرہا کہ نہیں دو دن پر بہت زیادتی ہے یا دو ہفتے تو ٹھیک نہیں اور بہت سے جو بریسٹ فیڈنگ کے فائدے وہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن یہاں جواز کی بات ہے کہ کیا جائز ہے کیا ایسا کرنا گناہ ہے اگر ایک عورت نہیں دودھ پلانا چاہتی یا یہ ہے کہ وہ بیمار ہے یا یہ کہ بچہ ابھی سکھی نہیں کر پا رہا بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے کو آسپٹل میں رکھ لیتے ہیں اور ماں خود بیمار ہے اور بچہ شروع میں اگر نہیں پیا تو بعد میں پھر پی نہیں سکتا تو کہ ایسا تو نہیں کہ ایسا کرنا کسی گناہ کے زمرے میں آجائے نہیں احسن تو یہ ہے کہ انسان اس مدد کو پورا کرے اس کے بہت سارے فائد ہیں لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا نہیں کیا جاستا تو خصوصاً عربوں کے ہاں کیا رواشتہ بچے سہرہ میں بھیج دیا جاتے تھے اور بقاعدہ ایک قسم تھی ماں اپنا دودھ خود نہیں پلاتی تھی خصوصاً شرفہ کی اس زمانے میں کوئی ڈبے کا دودھ بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اور اوپر کا دودھ اور جانبوں کا دودھ نہیں پلائے کرتے تھے بچوں کو لیکن دوسری عورتوں سے دودھ پلواتے تھے یعنی انسانی دودھ ہی پلائے جاتا تھا بچوں کو بہرحال ہر علاقے کا کسٹم اور محول اور رسم و رواج اپنے اپنے ہوتے ہیں یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے کہ حد کیا ہے لیمٹ کیا ہے کب تک پلائے جا سکتا ہے اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ عورت کے لئے بہت عجر بھی ہے اور اس میں جذباتی جسمانی اور روحانی بہت سے فائدے بھی ہیں جن کی تفصیل آپ مختلف جگہوں سے پڑھ سکتے ہیں ضرورت کے مطابق اور اب اتنا زیادہ اس کی پروپگیشن ہوتی ہے کہ میرا نیخیال کسی کو نہ پتاؤ کہ بریسٹ فیڈنگ کے فائدے کیا ہے جتنا بریسٹ کینسر بھوکیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عورتوں نے فطرت کے اس نظام سے روگردانی کی ہے اب اس طوران بھی جب عورت دودھ پلا رہی ہے تو اس کے کچھ حقوق ہیں اور وہ کیا ہے کہ بچے کے باپ پر ذمہ داری ہے عورت کو کھلانے کی پہنانے کی رزق ہنہ وکسوط ہنہ ان کا رزق بھی یعنی کھانے پینے کا اور ان کا کپڑا بھی دونوں چیزیں دیں گے اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہر شوہر دیتا ہے اپنی بیوی کو دینا چاہیے لازم ہے ذمہ ہے فرض ہے اس پر ہاں عام حالات میں تو دے گا لیکن کب نہیں دیتے طلاق جب ہو جاتی یا پھر یہ کہ شوہر فوت ہو جائے تو پھر اس کے جو وارث ہیں پیچھے سے وہ نہیں خیال کرتے لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں ایسا کرنا لازم ایسا کرنا ہوگا یہ جو رزق کی بات ہے نا تو اس میں روزمرہ کا جو معمول کا کھانا ہے وہ بھی اور اس کے علاوہ جیسے دودھ پلاتے ہوئے عورت کو خود دودھ پینے کی یہ کلشم کی ضرورت ہوتی ہے یا جو بھی اس کے لوازمات ہیں وہ سب اس میں آ جائیں گے اسی لئے یہاں پر تعام کی بات نہیں کی گئی یہ صرف کھانے کی بات نہیں کی گئی رزق کی بات کی گئی ہے تو رزق میں کیا کہا آتا ہے وہ تمام چیزیں کھانے کی جو ایک مدر ہے جو دودھ پلا رہی ہے اس کو ضرورت ہو سکتی ہے اور کپڑے کی خاص طرح پر کیوں بات ہے کھانے کے علاوہ کپڑے بنیادی ضرورت بھی ہے لیکن پہلے نیفیس کا رواج نہیں تھا اور دودھ پیتے بچے جو بالکل گود میں ہر وقت لیے جاتے ہیں وہ کپڑے بہت سے ناپاک بھی کرتے ہیں جو اس خاص دور کے حالات تھے نا غربت کے اور تنگی کے تو اس میں یہ ہے کہ عام حالات میں اگر کپڑے نہیں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن اس دوران عورت کے لیے کپڑوں کے معاملے میں بھی سہولت ہونی چاہیے کیونکہ اس کی نیڈ بڑھ جاتی ہے بالمعروف معروف طریقے سے اس میں کوئی نقصان نہ دیا جائے تکلیف نہ دی جائے زیادتی نہ کی جائے اب یہ کہ کتنے جوڑے اور کتنا کھانا معروف کی قید لگا دی گئی معقول طریقے سے جو گھر میں ہوتے ہوئے عورت کو ایک شوہر دیتا ہے لا تکلیف نفسن الا وسعہا لا تکلیف نفسن نہ تکلیف دیا جائے کسی نفس کو یعنی شوہر کو یا بیوی کو دونوں میں سے کسی کو بھی الا وسعہا مگر اس کی وسط کے مطابق اس کی بضاحت قرآن پاکی ایک اور آیت کرتی ہے اور وہ کیا ہے لینفق زو سعات من سعاتی وسط والا اپنی وسط کے مطابق خرچ کرے ومن قدر علیہ رزقہ اور جس کا رزق تنگ کیا گیا یعنی جس کے پاس تھوڑا ہے فلینفق مما آتاہ اللہ چاہیے کہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے لا یکلف اللہ نفسن الا ما آتاہا سورة الطلاق کی آیت نمبر ساتھ ہے اللہ کسی نفس کو اس کی وسط سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا لا تدار را والدہ تم بیولا دیہا نہ ضرر پہنچایا جائے ماں کو بچے کی وجہ سے کیا پاسیبلیٹیز ہیں مسلم ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے یعنی شوہر یہ سمجھے کہ میں نہیں بھی کھانا کپڑا دوں گا تو یہ ممتہ سے مجبور ہے یہ تو شوق سے پلائے گی لہٰذا میں نہیں بھی دوں گا تو کوئی بات نہیں تو اب یہ کیا ہے کہ دودھ پلوا بھی رہے ہو اور ظلم بھی کر رہے ہو ماں کی بیکنس ہے بچہ تو لا تدار را والدہ تم بیولا دیہا کہ بچے کی وجہ سے ماں کے اندر جو ایک بیکنس ہے اس کو منپلیٹ مت کرو اور اسے ڈھال بنا کے تم اس کو اس کے حقوق سے محروم نہ کرو یہ مراد ہے اور اسی طرح وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے کہ عورت کہے کہ چونکہ بچہ اس کا ہے لہٰذا میں اسے جتنا چاہے مطالبہ کرلوں تم زیادتی والا مطالبہ نہ کرے اپنی ضرورت سے زائد نہ لے اسے وہ وَلَلْ وَارِسِ اور وَارِسِ پر کس کا وارِس بچے کا مثل و ذالک اسی کی ماند ہے یعنی باپ کی ادم موجودگی میں جو باقی پر اولیاء ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سو عورت کا خیال رکھیں مثلا شوہر پوتھ ہو گیا ہے وہ راست تقسیم ہو گئی ہے اب کیا ہے کہ عورت اپنے حصے میں سے نہیں خرچ کرے گی بچے پر بچے کے حصے میں سے کرے گی ٹھیک ہے اور جو مزید وارس ہیں وہ مل کر خیال رکھیں گے اس عورت کا جو ابھی ایک ایکسٹر زمہ داری نبھا رہی ہے اب اس میں آپ دیکھئے کہ بظاہر دیکھنے میں تو بچہ عورت کا بھی ہے اس کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی لیکن اس معاملے میں اسلام اتنا سنسٹیو ہے کہ بچوں کی ضروریات پوری کرنا ہنڈر پرسنٹ باپ کا فریضہ ہے اگر عورت کرتی ہے تو احسان ہے صدقہ ہے جسے میں نے حدیث بتائی تھی آپ کو چونکہ ہمارے ہاں یہ پریکٹس ہے نہیں اور عورت کو یہ حق دیا نہیں جاتا تو اس لئے عموماً پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے اور اگر وہ کام نہیں کرتی تو شاید وہ بہت بڑا ظلم کر رہی ہے سب پر اپنے پہ بھی اور شوہر پہ بھی اور بچوں پہ بھی حالانکہ کام کرنا اور کمانا عورت کی ذمہ داری نہیں اگر وہ اپنی مرضی سے کرتی خوشی سے کرتی تو ایک الگ بات ہے لیکن شوہر یا باپ اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ کام کرے اور اگر وہ کرتی ہے تو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ پیسے اس کے ہاتھ میں دے یا اس کی مرضی کے مطابق خرش کریں تو یہاں پر وارث کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو نبھائے جو باپ کو نبھانی تھی باپ مر گیا ہے تو اب بعد میں جو باقی اولیاء ہیں وہ اس ذمہ داری کو لیں کہ بچے کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال کریں اور بیوہ کا بھی خیال کریں فَإِنْ عَرَادَا فِصَالًا پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا کہ شوہر کو بہت مہنگا پڑھ رہا ہے پلوانا اپنی متعلقہ بیوی سے تو پھر ایسی صورت میں انترہ دن باہم رضا مندی سے راضی ہونے سے منہما ان دونوں کی و تشاورن اور باہمی مشورے سے انترہ دن باہمی رضا مندی ضروری ہے ون سائیڈی ڈسیاں نہیں لیا جا سکتا کہ باپ کہے کہ نہیں میں تم سے نہیں پلواتا اور میں جا رہا ہوں لے کے کہیں اور اس کو نہیں اور اسی طرح ماں بھی لے کے اس کو کہیں چل پڑھ اور کہے کہ میں خود ہی کرلوں گی سب بندوبست نہیں باہم رضا مندی و تشاورن اور مشورہ ضروری ہے اب آپ دیکھئے طلاق ہو چکی ہے لیکن چونکہ ابھی بچے کا ایشو ہے تو کیا کرو اس کے فیوچر کو باہم مشورے سے تیہ کرو کیونکہ وہ ماں کا بھی بچہ ہے اور باپ کا بھی بچہ ہے تو دونوں کیا حق ہے اس پر تو دونوں باہم مشورہ کریں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خاندانی زندگی میں شہر اور بیوی کو گھر کا نظام چلانے کے لیے مشورے کی کتنی ضرورت ہے اور خاص طور پر بچوں کی تربیت کے معاملے میں دونوں کو وہاں اتفاق سے چلنے کی ضرورت ہے آپ نے دیکھو گا کہ اکثر بچوں کا بگاڑ کہاں سے ہوتا ہے کہاں سے خرابی ہوتی باپ کچھ کہتا ہے ماں کچھ کہتا ہے ایک ایک طرف لے جاتا ہے دوسرے دوسری طرف لے جاتا ہے اور سارا اور نزلہ بچے پر گرتا ہے تب یہ یہاں بالکل اس بچے کی بیس ہے اب یہ بھی دودھ پلایا جا رہا ہے اول تو یہ ہے کہ وہی ماں پلائیں اور اس کو نان نفقہ بھی دیا جائے اس کی وجلت دی جائے اور اگر نہیں کسی وجہ سے بہت ہی مشکل ہو رہا ہے تو پھر اس صورت میں ماں ہم مشورہ کیا جائے کہ بچے کے لیے زیادہ بہتر صورت کیا ہے اور اگر ماں مانے کہ ٹھیک ہے میں نہیں پلاتی کسی اور سے پلوالو فلا جناح علیہ ماں تو نہ ماں گناہگار ہے کسوروار ہے اور نہ باپ ایسا کیا جا سکتا ہے آئیڈیل سیچویشن کیا ہے ماں دودھ پلائے آئیڈیل سیچویشن کیا ہے دو سال پلائے لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو کہ دو سال نہیں پلائے سکتی کوئی بات نہیں ماں خود نہیں پلانا چاہتی کوئی بات نہیں بھلے طلاق ہوئی ہے یا نہیں اگر بیسے بھی نہیں پلانا چاہتی تب بھی گناہگار نہیں ہے احسان ہے اس کا صدقہ لکھا جائے گا ایک ایک گونٹ صدقہ ہے لیکن اگر نہیں پلانا چاہتی تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عورت اچھی مسلمان نہیں ہے یا یہ کوئی جرم کر رہی ہے یا کوئی گناہ کا کام کر رہی ہے لیکن اس معاملے میں بہرحال باہمی مشورہ ضروری ہے اور اگر تم ارادہ کرو انتصر دیو آولادکم کہ کسی اور سے دودھ پلوالو اپنے بچے کو فلا جناح علیکم تو کوئی گناہ نہیں تم پر کس پر دونوں کر یعنی تھرڈ پارٹی اگر آکے بچے کو سنوالتی ہے یا اسے دودھ پلارہی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے اذا سلم تم ماں آتے ہی تم جب تم دے دو پوری پوری عجرت جو تم نے دینا کی یعنی جو فکس کیا تھا ریٹ کہ ایک مہینے میں اتنے پیسے دیے جائیں گے اس عورت کو جو بچے کو دودھ پلائے گی اتنی دفعہ دن میں یہ جو عجرت پہ نا تو آپ جسے کسی کو بھی کسی کام پر رکھتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ terms and conditions طے کرتے ہیں کہ اتنے گھنٹے کام ہوگا تو اس پر اتنے پیسے دیے جائیں گے تو اسی طرح اس معاملے میں بھی بقاعدہ agreement ہوگا جیسے کسی بھی خدمت یا کام کا معافضہ دیا جاتا ہے پورا پورا معافضہ دیا جائے گا اور جو تم نے دینا تیع کیا ہے اس کو تمہیں دینا ہوگا بل معروف معروف طریقے سے اس میں کوئی نقصان نہ دیا جائے تکلیف نہ دی جائے زیادتی نہ کی جائے اور اگر تم کسی کے ساتھ تیع کر لو کہ اچھا تم یہ دودھ پلاؤ مہینہ بر دودھ پلاؤ اور پھر جب وہ اپنی عجرت لے لیا کہ جا چھٹی کرو تو یہ ظلم ہوگا ایسا نہیں کر سکتے تم تھرڈ پارٹی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم کسی اور سے دودھ پلوالو وَتَّقُوا اللَّهُ اور ڈرو اللہ سے وَعْلَمُوا اور جان لو اَنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهُ تَعَلَى بِمَا تَعْمَلُونَ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو بصیرن دیکھنے والا ہے تمہارے سارے عامال اس کے سامنے ہیں اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور عرطم میں بھی باپی ہے مرد کو کہا جا رہا ہے یہ جو ہے نا وہاں ان عرطم تم ارادہ کرو تو تم سے مراد یہاں کون ہے باپ انتستر دیو کہ دودھ پلوالو کہیں اور سے اولادہ کو اپنے بچوں کو فلا جناحہ لے کو تو کوئی گناہ نہیں جب تم دے دو جو تم نے دینا کیا اچھا اب آپ دیکھئے کہ طلاق دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے تھوڑا سا میں وضاحت کر دیتی ہوں کہ طلاق کیسے دی جائے گی اس میں سنن ابودعود کی حدیث ہے کتاب الطلاق عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیز میں طلاق دی تو حضرت عمر نے اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دریافت کیا کہ کیا یہ ٹھیک ہے آپ نے فرمایا اسے حکم دو کہ بیوی سے رجوع کرو یعنی رجوع کرو حالت حیز میں مد دو طلاق کیوں کیا حکمت ہے اس میں کیونکہ عورت قل ہوا اذا بیماری سے زیادہ قریب ہے اس کی نسبت فرمایا اسے حکم دو کہ بیوی سے رجوع کر لے پھر اسے اپنی زوجیت میں روکے رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے پھر جب اسے حیز آئے اور اس سے بھی فارے ہو کر وہ پاک ہو جائے تو اس کے بعد اگر وہ طلاق دینا چاہے تو تہر کی حالت میں یعنی پاکی کی حالت میں مباشرت کے بغیر طلاق دے یہی وہ عدت ہے جس کے لیے سورة الطلاق کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا تلقتم النساء فتلقوہن لعدتہن و احسل عدہ کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینا کا ارادہ کرو تلقوہن لعدتہن تو عدت کی گنتی کے ساتھ تم طلاق دو اور پھر عدت کا شمار بھی کرو گن کے رکھو کیونکہ یہ اللہ کی حدود ہیں یہ گنتی کیا ہے لیمٹس ہیں کہ اس سے پہلے اور بعد میں تم رجوع نہیں کر سکتے یعنی وقت گزرنے کے بعد یا یہ ہے کہ جب تک عورت کی مدت پوری نہیں ہوگی تو وہ آزاد نہیں ہو سکتی اسی طرح ہنسی مزاق کی طلاق جو ہے وہ بھی طلاق ہوتی ہے حضرت ابو غریرہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن میں سنجیدگی بھی وہ چیزیں ہیں نکاح طلاق اور طلاق سے رجوع پھر وہ جو حدیث ہے جس میں ایک ہی دفعہ میں تین طلاقیں دی گئی یہ حدیث جو ہے یہ حسن النسائی کی حدیث ہے کتاب الطلاق کی حضرت محمود بن لبید نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیق وقت تین طلاقیں دے ڈالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کیا ابھی جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس شخص کو قتل ہی نہ کر دوں یعنی اتنا زیادہ غصہ کیا اب آپ دیکھیں کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے کہ طہر کی حالت میں طلاق دی جائے اور جب طلاق دی جائے تو پھر دیکھا جائے کہ یہ یعنی کس تاریخ کو طلاق دی اس کے بعد جب ایک حیز آئے گا پھر دوسرا آئے گا پھر تیسرا آئے گا جب تیسری دفعہ حیز آئے ضروری نہیں کہ وہ ہر مہینے ہی آجائے یہ بھی ہو سکتا بعض خواتین کی عادت دو دو مہینے کے بعد ہے یہ تین تین مہینے کے بعد ہے تو جب بھی تین حیز پورے ہوں گے تب ہی عدت ختم ہوگی اب عدت کی حکمت کیا ہے یا عدت میں پابندی کیا ہے سب سے بڑی پابندی تو یہ ہے کہ اس عدت کے دوران عورت کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی وہ ابھی تک پہلے شہر ہی کی بیوی ہے سوائے اس کے کہ جب وہ تیسری طلاق ہو گئی اب آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ حکمت یہ ہے کہ پرگننسی جو ہے وہ ڈیٹرمن ہو جائے اگر تین حیز نہیں آئے اور عورت کی عادت کے مطابق تین دفعہ کا ٹائم سکپ ہو گیا آج کل تو پرگننسی ٹیسٹ ہے لیکن ہر جگہ تو وہ ٹیسٹ نہیں اویلیبل ہوتے تو ایسی صورت میں اگر عورت پرگننٹ ہے تو جب اس کا بچہ پیدا ہوگا جب اس کی عدت ختم ہوگی تین مہینے میں نہیں ختم ہوگی یا تین حیز تو ہے ہی نہیں اسی طرح اگر عورت جو ہے وہ بھی نوپاس اس کا ہو چکا ہے اس کو پیریڈز ہوتے ہی نہیں تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ تین ماہ کی ہوگی اسی طرح وہ عورتیں جن کو ابھی پیریڈ شروع ہی نہیں ہوئے نابالے اور بچیاں تو ان کی عدت بھی تین ماہ ہوگی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نابالے اور بچی کو تو پرگننسی نہیں ہو سکتی یا جس عورت کمیون پاس ہے تو وہاں بھی پرگننسی نہیں تو پرگننسی is not the only reason ریزن یہ ہے کہ ایک عورت کا ایک مرد سے جدا ہونا ایک بہت بڑا صدمہ ہے اور اس کو اس صدمے سے نکلنے کے لیے اور کسی دوسری جگہ شادی کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے یعنی adjustment کے لیے کہ اس کو وہ accept کر سکے اس وقت کو کہ وہ ایک شخص کی بی بی نہیں رہی اور آئندہ کسی دوسرے کے proposal کو بعض وقت ایسی بھی حالات ہوتا ہے نا کہ عورت پر کہیں بھی شادی نہیں کرنا چاہتے غصے میں یا irritation میں یا کسی بھی وجہ سے تو یہ جو پابندیاں لگائیں گی اور یہ احکام بتائیں گے حکمت ہے اس میں ہاں ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی طلاق دیتا ہے عورت کو اور وہ تین مہینے کی بجائے ایک مہینے کے بعد ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے اگرچہ حمل کی حالت میں بھی طلاق نہیں دینی چاہیے لیکن لوگ سب کچھ کرتے ہیں تو اس صورت میں اس عورت کی عدد ایک مہینے کے اندر ہی ختم ہو جائے گی اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ ایک صحابی کی وائف تھی وہ پریننٹ تھی انہوں نے شوہر سے کہا کہ آہ مجھے طلاق دے دیں شوہر نے کہا چلو ٹھیک ہے طلاق ہے تمہیں طلاق دے کوئی گھر سے گئے واپس آئے تو بچہ پیدا ہو چکا تھا اتنے میں عدد بھی ختم ہو گئی اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ عورت کی عدد بچے کے پیداشت کے ساتھ یہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ لمبی بھی ہو سکتے وہ چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو سکتی ایک دن کی اور چند گھنٹوں کی بھی ہو سکتی اگر یہ بہت ریئر ہوتا لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ بچے کی پیداشت کے بعد عورت کا سارا دھیان اور اس کا جو جذبات ہے سارے وہ شوہر میں نہیں رہتے پھر وہ بچے میں آ جاتے ہیں اب اس کے لیے جذباتی صدمے کی جو کیفیت ہے وہ نسبتاً کم ہوتی ہے بچے کی پیداشت کے ساتھ چار مہینے دس دن کی عدت بیوہ عورت کے لیے ہے اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کے چار ماہ دس دن کی عدت ہوگی ٹھیک ہے چاہے وہ چھوٹی ہے لڑکی یا وہ جوان ہے یا وہ بڑی ہے کیونکہ باز یہ بھی سنا گیا کہ اچھا بڑی عورت کی بھی عدت عدت تو عدت ہے ہر ایک کے لیے عدت ہے اب غور سے سنیے گا خالد نے زینب کو طلاق دی پہلی طلاق حکم کیا ہے کہ ایک دفعہ طلاق بولی جائیں بعض لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک دفعہ دینے سے بھی طلاق ہو جاتی وہ سمجھتے ہیں تین دفعہ کہنا فرض ہے اس کے بغیرش ہے طلاق نہیں ہوگی جان جب ہی چھوٹے کی جب تین دفعہ کہہ دیں گے بارال ایک دفعہ اس نے طلاق کا لفظ بولا عورت اسی گھر میں رہے گی اور تین حیث تک انتظار کرے گی خالد کو اجازت ہے کہ ان تین مہینوں کے اندر وہ رجوع کر لے وہ کر سکتا ہے اگر رجوع نہیں کیا تو تیسرے حیث سے جب عورت پاک ہو گئی تو اپنا بوری بسترہ اٹھا کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے گی اب وہ وہاں چلی گی ایک دو مہینے گزر گئے اب اس کو خیال آیا کہ گھر نہیں چلتا اب یہ سوچتا ہے کہ بیوی کو واپس لائیں اب واپس رجوع نہیں کرا سکتا کہ ایسی لے آئے اب اس کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اب یہ جائے گا پھر سے رشتہ مانگے گا اور اس کا رشتہ اگر مقبول کر لے بیوی جو پہلے کی تھی یا ماں باپ اس کے وہ آپس کی رضا مندی سے مشورے سے تو اس کو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا نکاح کرنے پر مہر، گواہ، ولی سب شرطیں پھر سے پوری ہوں گے پھر وہ دوبارہ آئے اور اگر وہ واپس نہیں آنا چاہتی کئی اور شادی کرنا چاہتی تو وہ کئی اور بھی شادی کر سکتی طلاق ہو چکی ہے ایک دفعہ کہنے سے اور تین مہینے گزرنے سے خلاص معاملہ ختم عورت آزاد ہے اب یہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق دی مثلا انخالد نے زینب کو طلاق دی تین مہینے گزرنے سے پہلے اس نے رجوع کر لیا عورت گھر سے نہیں گئی معاملہ برابر ہو گیا اب کیا ہے کچھ عرصے کے بعد پھر اس نے دوبارہ طلاق دے دی تو دوبارہ کا حکم بھی پہلی دفعہ کی طرح ہے جو کچھ پہلے گزرا تھا ویسے ہی ہے چاہے تو روک لے امساکم بیماروفن او تسریحم بیحسان رخصت کر دے اب اگر اس نے رخصت کر دیا تو پھر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے دو دفعہ کے بعد اتلاکم مرحطان اور عدد سے پہلے رجوع بھی ہو سکتا ہے اب اس نے رجوع کر لیا کچھ مہینوں کے بعد پھر اس نے تیسری بار پھر طلاق دے دی اب کیا ہے عورت بوری اب اس طرح اٹھائے گی اور عدد اپنے ماں باپ کے گھر جا کے گزارے گی اب اس گھر میں نہیں گزارے گی کیوں اس لیے کہ اس تیسری دفعہ کے بعد عورت اس پر حرام ہو چکی ہے نہ رجوع کر سکتا ہے شوہر نہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے خلاص ہاں اگر اس عدد کے بعد اس عورت کا کئی اور سے پروپوزل آیا شادی ہو گئی وہ چلی گئی کچھ سال رہی اتفاق سے وہ شوہر فوت ہو گیا اب یہ عورت بیوہ ہے اب یہ جو پہلے والا شوہر تھا جس نے اس کو طلاق دی تھی وہ سوچتا ہے کہ اب وہ عورت بیوہ ہو گئی ہے ایک وقت گزارت ہم نے کٹھے چلو میں اس سے دوبارہ شادی کر لیتا ہوں وہ پھر پیغام بھیئی دے تو اب اس صورت میں وہ دوبارہ نکاح کر سکتے لیکن اگر کوئی بیچ میں چال چل کے حلالہ کرنے کرانی کی کوشش کرے تو ایسا کرنے والے پر لانت کی گئی ہے ایسا کرنا پسندیدہ نہیں ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ